قرآن اور حدیث کی روشنی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں اور دعوت کی ترتیب کی روشنی میں رکھی گئی ہیں میں نے بہت ہی گوھر سے حضرت مولانا سجاد صاحب دامت برکات ہوم کی تقجی نینی تال جو پہلے یوپی میں تھی اب اترہ کھنڈ میں ہے جہاں میں نے بی ای 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 اگر کلچر کی تعلیم حاصل کی نائنٹین ایٹی ٹو ایٹی فائب وہاں پر میں اپنے ایک پڑوسی دوست ناصر خان صاحب کی اخلاق سے متاثر ہو کر اور پڑوسی کے حقوق اسلام میں کیا ہے اس کا مجھے پریکٹیکل عملی طور پر ہمارے ناصر خان صاحب نے جب میرے اوپر اس کا ایکسپیرمنٹ کیا تو مجھے جو اسلام کا سب سے پہلا جو سبق ملا پہلا جو لسن ملا پہلی جو تعلیم ملی وہ اسلام میں پڑوسی کے حقوق کیا ہیں وہ ملا مجھے توحید کیا ہے رسالت کیا ہے آخرت کیا ہے جنت کیا ہے جہنم کیا ہے اللہ رسول کیسے کہتے ہیں میں نے کبھی سنا بھی نہیں تھا لیکن پڑوسی کے حقوق سے مجھے یہ میسج دیا گیا کہ اسلام میں صرف پڑوسی کے ہی حقوق نہیں ہیں بلکہ تمام انسانوں کے حقوق ہیں ماباب کے حقوق ہیں رشتداروں کے حقوق ہیں بیو بچوں کے حقوق ہیں پڑوسیوں کے حقوق ہیں اور تمام انسانوں کے حقوق ہیں انہوں نے میری خدمت کی اور میں یہ آپ کو بتانا چاہوں گا اشارے میں تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے کہ ایک سال تک وہ میری خدمت کرتے رہے میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور اخلاق سے محبت سے خدمت سے اور دین کو بتاتے رہے سمجھاتے رہے میرے سوالات کا جواب دیتے رہے کبھی انہوں نے ڈسکس نہیں کیا کبھی ڈائلوگ نہیں کیا کبھی ڈیویٹ نہیں کیا کبھی آرگومنٹس نہیں کیے اور کبھی بھی مجھے انہوں نے احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ مجھے مسلمان بنانا چاہتے ہیں بلکہ ایک سال کے بعد الحمدللہ میں نے خود ان سے کہا کہ I want to become a Muslim میں مسلم بننا چاہتا ہوں اس لیے کہ مجھے یہ ایک سال کے بعد معلوم ہو گیا پڑھنے اور سمجھنے کے بعد کہ مسلم means obedient to almighty Allah اور اسلام means to surrender oneself towards the will of almighty Allah الحمدللہ 1984 میں اسی انیورسٹی میں جب میں بیس ایگریکلچر فائنل یئر کا اسڈینٹ تھا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے اسلام کی دولت دی اور میں نے اپنا نام شیام پرتاب سنگھ گوتم سے محمد عمر رکھا بھائی بزرگوں میں فتح پرزیلا کانپور الہاباد کے درمیان کا رہنے والا ہوں ایک راجپود گھرانا ہے گوتم تھاکر گھرانا ہے وہاں جب لوگوں کو پتا چلا تو میں نے ان لوگوں کو بتایا کہ میں نے اسلام کسی لالچ میں کسی دباؤں میں کسی بہکاؤں میں کسی مسندسٹیننگ میں یا کسی شادی کے وجہ سے نہیں بلکہ اسلام ایک سچا دین ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا انت دین انداللہ الاسلام اللہ کے نزدیک جو دین قابل قبول ہے جو سرٹیفائیڈ ہے جو گارنٹیڈ ہے جو دنیا آخریت کی کامیابی کی گارنٹی دیتا ہے وہ صرف اور صرف دین اسلام ہے اور وہ آج چودہ سو سال سے نہیں ہے بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہے تمام انبیاء علیہ مسلم کا دین یہی تھا لیکن افسوس در افسوس کہ لوگوں کی آنکھوں پر ایسے پردے پڑے ہوئے ہیں کہ جاننا چاہتے ہی نہیں ہیں الحمدللہ اس سینٹر میں ایک ہزار سے زیادہ لوگوں کے لیگل ڈاکومنٹیشن کی فارمیلٹیز پوری کی گئی ہیں ابھی آپ آج ہی کی ڈیٹ میں ایک لڑکی سپریہ آئیشہ نام کی جو ایم ایس سی بیٹ ہے کانپور سے سی جے ایم کوئی انورسٹی ہے چند شکہ راجاد انورسٹی ہوگی وہاں سے اور ابھی اس نے آج ہی آج کی ہی ڈیٹ میں اب تو شاید ڈیٹ بھی بدل جائے گی اس نے ٹائم ساف ہنڈیا میں جا کر کہ اپنا چینج آف نیم چینج آف ریلیجن کا آئیڈ دیا ہے کل یا پرسوں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کلاسیفائیڈ کولم میں ایسی کتنے کیسے جائیں تو الحمدللہ اس خدمت ایک چھوٹی سی خدمت میں ہم الحمدللہ اپنے علماء کی سرپرستی میں گزرگوں کی سرپرستی میں لگے ہوئے ہیں اور اس بات کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی مدد ہو جو دین قبول کرتے ہیں دین میں داخل ہوتے ہیں اور ان کو باقاعدے مورل سپورٹ دیا جائے لیگل سپورٹ دیا جائے اور ان کی جو بھی بہتر سے بہتر رہنمائی ہوتی ہے وہ کی جائے اور اللہ کا فضل ہے کہ الحمدللہ ایسے لوگ یعنی بہت سارے لوگ ہیں جو یہاں کے بھی ہیں باہر کے بھی ہیں ہمارے یہاں اسلامی دعویٰ سینٹر میں پولینڈ سے پرتگال سے جرمنی سے سنگاپور سے امریکہ سے انگلینڈ سے کتنے ممالی سے لوگ آ کر کہ انہوں نے وہاں سے اپنا لیگل اسسٹنس بھی لیا ان کی میریجز کے بھی معاملات ہوئے کوٹ میریز کے بھی معاملات ہوئے اور الحمدللہ یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی اس میں مدد فرمائیں اگر موقع ہوگا تو آئیں گے آپ کے سامنے ہمارے بھائی ساتھ میں آئے ہیں سوربدت شرما جو فرید آباد میں رہتے ہیں سیکٹر سولہ میں سینٹرل گورنمنٹ امپلائی ہیں نوجوان ہیں آپ ان کو دیکھیں پانچ سال پہلے وہ ایمان لائے اور آج ان کی کیا پوزیشن ہے محمد صفیان ہے ایسے ہزاروں لوگ ہیں تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے یہ توفیق دی ایمان کی اسلام کی میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت اور استقامت عطا فرمائے اسی درد کو جب میں پہلے شروع میں تھا دلی میں رہا کشمیر میں رہا نینیتال میں رہا سعودیہ گیا اس کے بعد پھر جامع ملیا اسلامیہ میں میں ایم ایسی اگری کلچر کرنے والا وہاں سے میں نے یو ٹن لے کر کے ایم ایسلامی کے سٹڈیز میں نے جامع ملیا سے کیا اور وہاں میں نے پی ایز ڈی میں داخلہ لیا اور پھر اللہ کا فضل ہوا کہ مرکز المعرف میں مجھے خدمت کا موقع ملہ سولہ سال مولانا بدردین عظماللی القاسمی صاحب کے ساتھ اور پھر علماء کی صحبت میں رہے کر کے ان کا رنگ میرے اوپر الحمدللہ چڑھ گیا آج میں نے دوہزار دس میں اسلامی دعوت سینٹر ایک چھوٹا سا ایک ادارہ دلی میں جامعہ نگر اوخلامی میں نے قائم کیا حضر مولانا رابع صاحب حسنی ندوی دامدبر قادم کی سرپرستی میں اور اس کا مقصد یہی ہے کہ ایسے لوگوں کی خدمت کی جائے جو ایمان لاتے ہیں اس کے بعد ان کی تعلیم ان کی تربیت ان کو مورال سپورٹ ان کو لیگل سپورٹ اور یہ بہت ہی اہم ایک میں سمجھتا ہوں کی ڈیوٹی ہے جو ہم سب کو کرنا چاہیے میں نے کبھی تصور نہیں کیا تھا لیکن الحمدللہ اس انورسٹری میں اللہ نے یہ توفیق دی اور پھر میں نے اپنے دوستوں کو دعوت دی تو اسی انورسٹری میں الحمدللہ سات لوگوں نے اسلام کی گواہی دی ان میں سے ایک ہمارا دوست تھا گورکپور کا رہنے والا یادو گھرانے کا اس نے کہا کہ جب گوتم صاحب عمر صاحب ہو گئے ہیں تو میں بھی اسلام لے آتا ہوں دین کے پیغام کو اس قرآن اور سنت کی تعلیم کو وہاں تک پہنچانا ہے جہاں تک اللہ تعالیٰ کی توفیق حاصل ہوگی اور اللہ کا فضل ہے کہ میں نے جو سوچا نہیں تک ابھی میرے گھر والوں نے بھی نہیں سوچا تھا کہ کہاں کہاں اللہ نے پہنچا دیا میں نے انگلینڈ اٹھارا مرتبہ انگلینڈ جانا ہوا چار مرتبہ یونیٹی اسٹیٹس آف امریکہ امریکہ جانا ہوا اور افریقہ اور بہت سارے ممالک میں اللہ نے پہنچا دیا میں نے اس کا تصور نہیں کیا تھا اور جہاں بھی گیا دین کی دعوت کے ساتھ دین کے پیغام کے ساتھ گیا اور اللہ کا فضل ہے الحمدللہ کہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں میں اللہ کے جتنا بھی شکرانہ ادا کروں وہ کم ہے ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد